لاہور میں یومِ آشورہ کا مرکز جلوس رات گئے نصار حویلی سے برامت ہوا ہے جلوس اپنے روایتی اور قدیمی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شامع تتام پذیر ہوگا یہاں پر جلوس کی سیکیوروٹی کیسی ہے؟ اس بارے میں تفصیلات جانیں گے سما کے دمائندے انس زفر سے انس ایک تو سیکیوروٹی کے بارے میں بتائیں دوسرا بتائیں جلوس کہاں پر پہنچائے بھی؟ جی بلکل جلوس یومِ آشورہ کا مرکز جلوس رات گئے نصار حویلی سے برامت ہوا تھا جو اپنے روایتی اور قدیمی راستوں سے ہوتا ہوا اندرون موشی کے اٹھ پر پہنچ چکا ہے مولا شیعہ میں ازانی علی اکبر پڑھی گئی تھی جلوس دوبارہ اپنے روایتی راستوں پر کامدر ہے جلوس جو ہے وہ زورین پیلے رن میں موشی کے اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا دست محرم الحرام کے جلوس کے لیے راولپنڈی میں سیکیورٹی انتظامات کو ہاتمی شکل دے دی گئی ہے پولیس کے چھ ہزار اہلکار تائنات ہوں گے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آرمی اور رینجرز کے دستے بھی الٹ رہیں گے جلوس کے گزرگاہوں کی خفیہ کیمرو سے نگرانی بھی کی جائے گی یہاں سے حکیم ریپورٹ کریں گے راولپنڈی میں یومِ اشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ سے برامد ہوگا انتظامیاں اور پولیس نے فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں جلوس کے راستے میں آنے والے تمام کاروباری مراکز بند رہیں گے پولیس کے تین حصار ازاداروں کو سیکیورٹی فراہم کریں گے ہنگامی حالات میں رینجرز اور آرمی بھی فوری مدد کو پہنچے گی چھ ہزار سے زیادہ پولیس آفیسرز ہیں وہ ڈپلائی کیے گئے ہیں جو کہ راوند اکلاک تمام پروگرام جو ہیں ان کو فول پروف سیکیورٹی پروائیڈ کر رہے ہیں دیسٹرک انتظامیاں کے ساتھ ہمیں پاک فوج اور رینجرز جو ہیں ان کی سپورٹ بھی حاصل ہے لیکن تو دو کمپنیز ہم نے ریکویسٹ کی ہیں پاک آرمی کی اور پاک فوج اور رینجرز کے لیے دو کمپنیز ایچ جلوس کے روٹ پر خفیہ کیمرے نصف تین کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گئے پولیس حکام کہتے ہیں شہری بھی اپنے الد گلد نظر رکھیں اور کسی بھی مشکوک شخص کی اطلاع فوری طور پھل دیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر حکیم سما راولپنڈی اٹک پولیس سے دسویں محرم الحرام کے ادن چاس جلوسوں کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل کر لیے ہیں تین ہزار حیل کار ڈیوٹی سر انجام دیں گے مزید بتائیں گے سما کے دمائے دیں سید فاروق حسن مخاری جی فاروق جی بالکل دسویں محرم الحرام کے سسلہ میں اٹک پولیس نے سکوٹی کے کیا انتظامات کیے ہیں اس وقت ڈسٹرک پولیس افیسٹ ڈاکٹر غیاس غل خان ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم جانتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اٹک میں فورٹی نائن جلوس ہیں دسویں محرم کے اس میں سے انتہائی حساس جو ہیں وہ ہم نے نو ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے انتہائی حساس ہیں ان کے اوپر ہمارے تقریباً تین ہزار کے قریب افسران اور جوان اپنی خدمات سارے انجام دیں گے اس میں سپیشل فورسز یونٹ بھی ہیں انٹی رائٹ یونٹ بھی ہمارے پاس ہیں اور ہمارے پاس رینجرز جو ہے ہماری مدد کے لیے موجود ہے اور پاکستان آرمی بھی سٹینڈ بائی پہ ہے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم انتہائی پیسفل طریقے سے محرم کا انسکات کرائیں گے انشاءاللہ جی آپ نے سنا یہ ڈسٹرک پولیس افیسر فرما رہے ہیں کہ عوام سے بھی یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وہ پولیس کے ساتھ تامن کریں تاکہ جو محرم کے جو جلوس ہیں ان کے دوران امن و امان برکرا رکھی جا سکے فاروق بخاری آپ کا شکریہ تفصیلات بتانے کے لیے سیالکورٹ میں کچھ دیر بعد یومی آشور کے جلوس برامت ہوں گے جلوسوں کی نگرانی کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے مزید کیا انتظامات کیے گئے ہیں سما کے نمائندے شہزاد ایمنز کے ساتھ ڈی پیو حسن اقبال موجود ہیں مزید انہی سماعت کر رہے ہیں شہزاد کیا موقع فرے ڈی پیو کا انتظامات کے بارے میں آجیب بلکل سیالکورٹ میں یومی آشور کے سلسلے میں چھوٹے بڑے ستاسی جلوس کچھ دیر بعد برامت ہوں گے جو مرکزی جلوس ہے وہ معامبار کا درے بدور لڈا پسوریہ سے جب جکہ جو قدیمی جلوس ہے وہ معامبار کا مستری عبداللہ سے برامت ہوگا ان تمام جلوسوں کے لیے سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں میرے ساتھ موجود ہے ڈی پیو سے آلکورٹ حسن اقبال ان سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا زیادہ جلوس ہیں کیا انتظامات آگئے ہیں لاو انفورسمنٹ تمام ایجنسیز جو ہیں وہ ڈیپلائیڈ ہیں الحمدللہ ٹو تھاؤزن پلس جو ہمارے اہلکار ہیں پولیس کے وہ ہمارے ساتھ پنجاب کانسٹیبیری پی ایچ پی اس کے دستیں موجود ہیں رینجرز اور آرمی جو ہیں وہ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر پہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے دو بہت اہم جلوس ایک مصری عبداللہ سے اور دوسرا ڈپ سٹوریہ سے انشاءاللہ العزیز برامد ہوگا الحمدللہ فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں بلکل آپ نے دیکھا کہ ڈی پیو سے آلکورٹ کرنا کہ تمام جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیا گئے ہیں شہزاد آپ کا شکریہ تفصیلات بتانے کے لیے حافظ آباد میں آج یوم آشور کے موقع پر تازیہ علم اور شبیہ زلجنہ کے چھتیس جلوس نکالے جائیں گے جلوسوں کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں تمام رستوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے سما کے دمائندے امتیاز تاج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانیں گے امتیاز سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں آگاہ کیجئے کب تک جلوس پر آمد ہوں گے جی بالکل آفظ آباد میں بھی آج یوم شہور بڑے انتہائی عقید اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے آفظ آباد میں ظلجنہ اور تازیہ کے اچھتیس جلوس نکالے جائیں گے جن کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی فور پروف انتظامات کیے گئے ہیں جلوس کے تمام طرح راستوں کو خاردار طرح لگا کر وسیل کر دیا گیا ہے تمام شہر کے وسیل کر دیا گئے ہیں جلوس پر آنے کے لیے ایک ہی راستہ جو ہے اس کوئی استعمال کیا جا رہا ہے اور وہیں سے لوگ آ رہے ہیں یہاں پر انتہائی فور پروف سیکیورٹی دیکھنے میں آ رہی ہے ڈی پی آفظ میں سی سی ٹی وی کیمرے جو ہے وہ بھی لگا کے پورے شہر میں جو ہے وہ جو سیکیورٹی ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہے اور جلوس کے تمام راستے جو ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے یہاں پر ریسکیو ون ون ٹو سی ورلڈ فینس زیلی انتظامیہ کے الکار اور میوسفل کمیٹی کے الکار جو ہیں وہ جلوس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں آئی سارا دن جو ہے وہ یہ جلوسوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور تمام طرح جلوس جو ہیں وہ اپنی اپنی امام بارہ گاؤں میں رات کو جا کر جو ہے وہ خطام پذیر ہوں گے جی بڑی میں یوم آشور کے جلوسوں کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اس بارے میں مزید جانیں گے سنٹرل کنٹرول روم میں موجود سما کے نمائندے زفر اقبال رحیم سے زفر بتائے گا یہاں پر کیسے انتظامات ہیں آجی بلکل مرم الہرام کے موقع پر نکالے جانے والے جلوسوں کو سکوٹری فرام کرنے کے لیے مرن انتظامیات پھول پروف انتظامات کر رکھے ہیں میرے ساتھ خود موجود ہیں ریسکیو ڈیول ونڈیول ٹو کے فوکل پرسنائیوں سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اس سیسلے میں کیا تحتی تضا بھی رسکیار کا رکھی ابھی ہم جنال مری میں ہیں میرے ساتھ باقی تمام محکمیں ٹرافک پولیس اور باقی محکمیں انگیج ہیں سر ہم کیمراز کی مدد سے سب کچھ منیٹر بھی کر رہے ہیں ہماری ریسکیو ڈبل ونڈبل ٹو کی طرح سے فردر یہ ہے سر کہ ہم نے ریڈ کوڈ ایکٹیو کر دی ہے جس کے وعیے سے آل سٹاف جو چھوٹی پر گیا یا ڈے آف پر گیا وہ سارے اپنے اپنی ڈیوٹیز پر ہوں گے جی بلکل جیسا کہ آپ نے سننا کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہماری تیاریاں تو مہم مکمل ہیں جبکہ دیگر مہگویں بھی اپنی اپنی ڈیوٹیز بھرپور تکر سے انجام دے رہے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی ناخشبار واقع پیشنا آئے جی مسیح جانے کے محمد عمجد خان سے عمجد مت آئے گا آجی آپ آج پاک میں پچیس دروجہ سے جاری عظیم روانی درگ حضرت بابا فرید الدین مصور گانشکر رحمت اللہ علیہ کا تات سو اکیاسی گوہ پندرہ رودہ ارس اقترام پذیر ہو گیا ہے جس میں بحشی دروازہ بند کر دیا گیا ہے اور اب مزار شریف کا غصل جاری ہے اور اس کے بعد نوری دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا بحشی دروازہ ایک سال کے لیے یعنی کہ آئندہ عرصہ کے لیے بند کیا گیا ہے جو کہ پانچ مہرمال احرام کی شب کھلا پانچ راتے کھلا رہا اور اس طرح دس لاکھ کے قریب لوگ بحشی دروازہ دن رہے جبکہ نوری دروازہ مہرمال احرام کے اترام میں آئندہ چالیس یوم تک کے لیے بند کیا جا رہا ہے اور چالیس روز بعد دوبارہ گسل ہوگا دعا ہوگی اور نوری دروازہ عام ظاہرین کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے گا ٹھیک ہے عمجد خان تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ